بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن حکیم کے پانچویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے انتہائی توجہ کے ساتھ خود بھی سماعت فرمائیں اور دوست و حباب تک بھی قرآن حکیم کے اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے سورة النساء چل رہی ہے پچھلے پارے میں بھی اس کا جو حصہ تھا وہ ہم نے پڑھا سورة النساء میں خواتین کے مسائل خواتین کے حقوق اور خواتین کا اسلام میں مقام اور مرتبہ وہ بیان کیا جا رہا ہے اور جو سٹوڈنٹ یہ پوائنٹس لکھتے ہیں نوٹس بناتے ہیں وہ ایک عنوان لکھ لیں اسلام کی نظر میں عورت کا مقام کل بھی کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں اسلام نے عورت کو کیا مقام اور مرتبہ تاکی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے عورت کے نام سے وومن کے نام سے ایک صورت مکمل صورت قرآن میں جو ہے وہ نازل کی ہے مرد کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے عورتوں کے نام پر یہ عورت کی فضیلت ہے عورتوں کے احکام ہیں اور وہ خواتین وہ مائیں بہنیں جو آج یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں بند کیا ہے قید کیا ہوا ہے اسلام نے ہمیں مقام نہیں دیا وہ قرآن کو پڑھ کے دیکھیں صورت النساء کا مطالعہ کریں اور صورت بکرہ میں بھی ہم نے پڑھا خواتین کے کتنے حقوق اور کتنے جو ہے اسلام نے کتنا مقام دیا ہے عورت کو تو پہلی چیز ہی اس میں یہ بیان کی گئی کہ عورت کہ نام سے اللہ رب العالمین نے صورت بیان کر دی اور اس صورت کی ابتداء بھی یا ایوہنہ ستقو ربکم اللذی خالقکم سے ہوتی ہے کہ انسانوں اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈرو اور اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا اور سب سے زیادہ جو ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ عورتوں کے معاملات میں ہے کہ انسان عورت کے معاملات میں عورت کے بارے میں عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈر جائے اور اس کے بعد حقوق بیان کیے گئے خواتین کے وراست کے حقوق جو بیان ہوئے اس میں بھی زیادہ تر حقوق عورتوں کے بیان کیے گئے ہیں مردوں کے کم ہیں زیادہ حقوق جو ہیں عورتوں کے بیان کیے گئے ہیں اور ایک اور بات میں نے کی تھی کہ عورت کو حقوق زیادہ دیئے گئے ہیں اور اس کے فرائض کم ہیں مرد کے فرائض زیادہ ہیں اور اس کے حقوق کم ہیں فرائض سے مراد ذمہ داریاں مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے عورت کی ذمہ داریاں کم ہیں اور عورت کی حقوق زیادہ ہیں اس نے لینا زیادہ ہے اور اسی طرح پچھلے پارے کی لاست جو آیت تھی اس میں ہم نے پڑھا کہ کچھ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین حرام کر دیا ہے اس کی فہرست بیان کی گئی اب اس کے بعد پانچوں پارے جہاں سے شروع ہوتا ہے اور پاک دامن عورتیں یعنی ان عورتوں کے علاوہ پاک دامن عورتیں اس آیت کے تین چار معنے بیان کیے گئے ہیں ایک اس سے مرادی ہے پاک دامن عورتیں ان کے علاوہ ان سے تم نکاح کر سکتے ہو ایک معنی تو یہی پاک دامن عورتیں دوسرا معنی محسنات کا معنی شادی شدہ عورتیں یعنی جو پیچھلی فہرست بیان ہوئی ہے وہ ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے اور پھر انہی میں سے اس فرست میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ عورت جو پہلے سے کسی اور مرد کے نکاح میں ہے اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے اللہ ما ملکت ایمانکم ہاں مگر وہ جو تمہارے لونڈیاں بن جائیں اب یہ قانون نہیں ہے دنیا میں پہلے یہ تھا کہ جنگ جب ہوتی تھی تو جنگ میں جو لوگ قید ہو جاتے تھے تو مرد غلام بن جاتے تھے عورتیں وہ لونڈیاں بن جاتی تھیں تو لونڈی کے ساتھ بھی بیوی والا تعلق رکھنا وہ جائز تھا آگے شادی نکاح جو ہے اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے اور اس کی اصول اور ضوابط بیان کیا جا رہے ہیں اور اس میں بھی دیکھیں عورت کو کتنی زیادہ فریضہ دیا گیا ہے اور مرد کی کتنی ذمہ داری لگائی گئی ہے فرمایا اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لئے حلال ہیں انتبتہو بی اموالکم تم ان عورتوں کو حاصل کرو اپنے مالوں کے ساتھ مال کے ذریعے حق مہر دینا مرد کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے بغیر حق مہر کے نکاح بھی نہیں ہے اپنی مصحط کے مطابق دینا فرض ہے اب دیکھیں اس موقع پر مرد نے دینا ہے کچھ نہ کچھ دینا ہے نا اور عورت اس نے لینا ہے اور عورت کے یہ کہا گیا پیچھے اسی صورت میں ہے کہ اگر عورت چاہے اپنی خوشی سے وہ حق مہر جو اس کی خامد نے دیا ہے وہ چاہے تو اپنے شوہر کو اس پر بھی خرچ کر دے چاہے تو سارے کا سارا اپنے پاس رکھے اس کے لیے لازمی نہیں ہے اس کی رضا پر ہے وہ راضی ہے اپنے شوہر کو دینے کے لیے تو دے دے نہیں دینا چاہتی تو نہ دے لیکن مرد پر ذمہ داری ہے اور فرض ہے کہ اپنا مال دے حق مہر دے اور لینا کس نے عورت نے اور اگلی شرط نکاح کی کیا ہے محسنین پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرنا ہے غیرہ مسافحین صرف شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہیں شادی کا مقصد جو ہے وہ پاک دامنی حاصل کرنا ہے عزت کی حفاظت کرنا ہے اور شادی میں ایک نکاح کے اندر حق مہر شرط ہے گوہ شرط ہے اور پاک دامنی کی نیگت سے اور عمر بھر ساتھ رہنے کا معاہدہ یعنی کہ پوری زندگی ساتھ رہنا ہے اگر کوئی یہ کمنٹمنٹ کرتا ہے کہ ایک سال تک میں آ رہا ہوں گا کسی دوسرے ملک میں گیا ہوا ہے سال تک میں آ رہا ہوں گا اور سال کے لیے آپ کے ساتھ نکاح ہے اور اتنے اس کا حق مار ہے اور سال کے بعد جیسے میں جاؤں گا تو پھر نکاح ختم ہو جائے گا یہ جائز نہیں ہے یہ متعہ ہے جو کہ حرام ہے اور آگے فرمائے جب ان سے تم پائدہ حاصل کرو تو ان کا حق مہر دو اور آگے فرمائے جس بندے کے پاس یہ وسط نہیں ہے یہاں کی حل محسنات کہ وہ پاک دامن عورتوں سے یہاں سے مرد آزاد عورتیں محسنات کے کئی معنی ہیں پاک دامن عورتیں بھی ہیں شادی شدہ عورتیں بھی آزاد عورتیں بھی یہاں جو معنی ہے وہ ہے آزاد عورت اگر تمہارے پاس یہ طاقت نہیں کہ تم آزاد عورت کے ساتھ شادی کرو مومنہ فما ملکت ایمانکم تو پھر جو لونڈی ہے اس کے ساتھ شادی کر لو اس وقت لونڈیاں بھی تھیں لیکن لونڈی کے ساتھ شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا اور اس کی قدر و قیمت کم تھی تو اس کے ساتھ تم شادی کر لو من فتیاتکم المؤمنات مومنہ لونڈی سے واللہ آلم بی ایمانکم اللہ تمہارے ایمان کو جانتے ہیں آگے فرمائے فَنْكِحُوْهُنَّا ان سے نکاح کرو بِعِذْنِ اَحْلِهِنَّا ان کے مالکوں کی اجازت تھے ان کے گھر والوں کی اجازت سے یعنی لونڈی بھی ہے تو اس وہ بھی اپنی مرضی سے اپنا نکاح نہیں کر سکتی چاہ جائے ازاد عورت خاندانی عورت وہ اپنی مرضی سے جا کر نکاح کرے عورت کے لیے شرط ہے کہ اس کے ولی کی اجازت کہونا لازمی اور ضروری ہے اس میں کیا ہے اب کئی لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کئی عورتوں کو سمجھ نہیں آتی وہ کیوں نہیں آتی کہ اسلام مخالف دشمنوں نے اسلام کے دشمنوں نے جو عورت کو یہ باور کراتے ہیں کہ اسلام تم پر زبردستی کرتا ہے اسلام نے قید کیا ہوا ہے ان کو یورپ کی چکا چوند روشنیاں دکھاتے ہیں جو دراصل وہاں پر لے جا کر ان کو نوچنے کے لیے اور اسلام نے جو ان کو سپورٹ فراہم کی ہے جو ان کو حفاظت دی ہے وہ قید نہیں وہ حفاظت ہے اس حفاظت سے باہر نکال کر ان کو نوچنا چاہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو مرد اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے عورت کیوں نہیں کر سکتی عورت کو اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ کل جس کی اجازت سے کرے گی کل کو وہ اس کی پچھتی پان بنیں گے نا اس کو سپورٹ کریں گے ہو سکتا ہے مرد دو چار دن کے بعد چار پانچ بہینے کے بعد وہ چھوڑ دے تو وہ عورت پھر کہاں جائے گی عورت کو اللہ نے فیزیکلی طور پر کمزور بنایا ہے اس کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہے اور وہ والدین سپورٹ کرنے والے ہیں اس کے بھائی ہیں اس کا چچا ہے اس کا مامو ہے یا شادی کے بعد اس کا شوہر ہے اسی لیے کہا گیا کہ اس کی اجازت سے کرنی ہے اور اپنی مرضی سے جا کر جو بھی عورت عدالت میں جا کر نکاح کرتی ہے اپنی مرضی سے بغیر اپنے ولی کی اجازت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنِقَاحُوا بَاطِلُن اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح اسلام کی نظر میں جائز نہیں ہے فَنْكِحُوهُ النَّبِيِ اِذْنِ عَلِهِ النَّوَ آتُونَ اُنَّ اُجْهُورَ اُن کو بھی ان کا حق ماردو محسنات غیرہ مصافیت یہاں بھی کیا ہے پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا ہے نہ کہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَان چھپی ہوئی دوستیاں بھی نہیں لگانی آج کل جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے چھپی دوستیوں کا گرل فرنڈ اور بائر فرنڈز کا جو کلچر ہے ہمارے خصوصاً یونیورسٹیوں میں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اللہ مَا رحمہ ربی کوئی اللہ جس پر رحم کرے وہ صحیح معنوں میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں ورنہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جا کر ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ایک نکاح کو مشکل بنایا ہوا ہے والدین نکاح نہیں کرتے بہت لیٹ جا کے شادیاں کرتے ہیں اور دوسرا محول ایسا دیئے ہے کہ کالج اور یونیورسٹی میں اکٹھے ایک ہی جماعت میں ایک ہی کلاس روم میں عورتیں بھی بیٹھیں ہیں لڑکیں بھی بیٹھیں ہیں چونکہ ہماری شادی نہیں کر رہے ٹائم پر تو لہٰذا گناہ تو ان کا ہے ہمیں کیا تو اللہ نے منع کیا ہے اور کئی پھر چھپ کر وہاں پہ نکاح کر لیتے ہیں یہ ویسے تو نہیں کر رہے جتنے دن ہم پڑیں گے یا یہاں رہیں گے دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں تو ہمارا نکاح ہو گیا تو پھر بعد میں جب جائیں گے تو ختم ہو جائے گا ایسے نہیں چھپی ہوئی دوستیاں نہیں لگانی نکاح کرنا ہے تو سب کے سامنے پوری شرائط پر حق مار دے کر اور گواہوں کی موجودگی میں ولی کی اجازت کے ساتھ فَإِذَا أُحْسِنَّا فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةَ اگر وہ جو لونڈی ہے وہ فہاشی کی طرف آئے تو اس کے لیے بھی سزا مقرر کی گئی ہے آدھی سزا جو آزاد عورت یعنی آزاد عورت شادی شدہ ہونے کے بعد آزاد عورت اگر شادی شدہ نہیں ہے وہ زنا کرتی تو سو کوڑے ہیں اس کے اور اسی طرح اگر لونڈی زنا کرتی تو اس کے بچاس ہیں اس کا حق مار بھی آدھا ہے اور اس کی سزا بھی آدھی ہے آگے یہاں پر کچھ گھریلو زندگی کی اصلاح کے لیے قوانین بیان کیے گئے ہیں خانہ داری کی تدابیر اور گھریلو زندگی کی اصلاح اس کی کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں ان اصولوں میں پہلی بات تو یہ کی گئی اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر تخفیف کریں نرمی کریں انسان ضعیف پیدا کیا گیا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے ہم کمزور ہیں انسان ضعیف ہے غلطی ہو جاتی ہے کمی کتا ہی ہو جاتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی گھر میں کوئی بات نہ ہو کوئی اونچ نیچ نہ ہو سب کچھ ہی برابر چلتا رہے پھر تو جنت کا ماحول بن جائے گا نا انسان کی سوچ کی مطابق اس کی خواہش کے مطابق ہر چیز ویسے کی ویسی ہو جائے وہ تو جنت میں ہوگی دنیا میں تو ہوگا انسان خطا کا پتلا ہے انسان کمزور ہے وہی پہلی بات وہی کی گئی انسان ضعیف پیدا کیا گیا لیکن اب کچھ اصول بیان کیے جا رہے ہیں کہ گھر کے معاملات کو درست کر رکھنے کے لیے اصول اور ضوابط کیا ہیں ان میں ایک تو یہ بات کی گئے کہ کچھ چیزیں کچھ صلاحیتیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں اللہ رب العالمین بعض انسانوں کو بعض صلاحیتیں عطا کرتے ہیں وہ صلاحیت کسی اور کے پاس نہیں ہوتی سب انسانیں ایک جیسے نہیں ہیں پر اس میں بھی اللہ رب العالمین کی کمال قدرت ہے اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے ہم دیکھیں نا کہ ہم بولتے ہیں ایک جیسے ہیں اردو سپیک کرنے والے اردو بولنے والے ہر بندہ اردو بول رہا ہے میں بھی بول رہا ہوں لیکن میری آواز کا جو ساؤنڈ ہے آپ اگر تصویر نہ بھی دیکھیں تو جو جانتے ہیں وہ آواز سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ کس کی آواز ہے آپ کے گھر میں جو بولنے والے ہیں دوسرے کمرے میں بول رہے ہیں آپ کو پتا چل جاتا کہ کس کی آواز ہے ان کال پہ آپ پہچان لیتے ہیں کہ آواز کس کی ہے یہ اللہ رب العالمین کی کمالِ قدرت ہے کہ ہر انسان کی آواز اور جیسی ہے لہجہ اور طرح کا ہے اور شکل و صورت اور طرح کی ہے ہلیہ اور طرح کا ہے حتیٰ کہ ہمارے جو فنگر پرینٹ ہیں کروڑوں کھربوں انسانوں کے ایک کی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے اسی طرح سے ہر انسان کی صلاحیت اللہ نے مختلف بنائی ہے تو لہٰذا یہاں یہ کہا گیا کہ تمہیں لا تتمنہ ما فضل یہ تمنا نہ کرو اللہ نے باز تمہارے کو جو باز پر فضیلت دی ہے یہ تم نہ کہو کہ وہ جو فضیلت اس کے پاس ہے وہ مجھے کیوں نہیں ملی یہ نہیں کہنا اپنے اندر دیکھو اللہ نے مجھے کس کام کے لیے بنایا ہے میرے اندر اللہ نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں کسی اور کے پاس کوئی صلاحیت ہے اس کو دیکھ کر پڑھتے رہنا اور یہ کہتے رہنا مجھے وہ صلاحیت کیوں نہیں ملی اپنے اندر دیکھو کہ کیا صلاحیت تمہارے پاس ہے اور خصوصاً اس زمرے میں بیان کیا گیا ہے صورت النساء ہے نا خواتین میں یہ چیز آتی ہے اور یہی چیز تو بابر کرا کے غیر مسلم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو مرد کے برابری نہیں دی گی تمہیں تمہیں کم رکھا گیا ہے تمہارے حقوق کم ہے جبکہ اسلام نے حقوق زیادہ دی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کوئی عورت یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھے مرد کیوں نہیں بنایا یا جو کام جو صلاحیتیں اللہ نے مرد کو دیں وہ مجھے کیوں نہیں دیں یہ نہ کہو یہ تمنا کرنا یہ سوچنا بھی غلط ہے اللہ نے عورت کو جو مقام دی اگر اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے تو آپ مرد بننے کی کوشش مت کریں اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے تو آپ عورت بننے کی کوشش مت کریں یہی آپ بل جو چل رہا ہے ٹرانسجنڈر کا وہ یہی کہتے ہیں نا کہ میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں کوئی مرد ہے وہ کہتا ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں لہٰذا میں عورت بننا چاہتا ہوں عورت محسوس کرے کہ مجھے اندر سے فیل ہو رہا ہے کہ میں مرد ہوں یہ بغیرتی ہے یہ بے رہ روی ہے یہ اسلام سے بغاوت ہے اللہ فرماتے ہیں جو بعض صلاحیتیں ہم نے بعض کو دیئے تو انہیں تمنا نہیں کرنی یہ تو عام مرد بھی کسی دوسرے مرد پیدا کر دی ہے اللہ نے کائنات کی کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی آپ کے اندر بھی صلاحیتیں ہیں آپ دیکھیں ان صلاحیتوں کو استعمال کریں اللہ سے دعا کریں پوشش کریں اور ہاں دنیا میں تو ڈیفرنس ہے مرد کی خوبی اور صلاحیتیں اور ہیں عورت کی خوبی اور صلاحیتیں اور ہیں لیکن آخرت میں من عامل صالح من ذکر او انسا و مؤمن جو بندہ بھی عامل صالح کرے گا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کے لئے جنت ہے شرط یہ کہ مؤمن ہو اس لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی عورت یہ نہ کہے اللہ نے مجھے مرد کیوں نہیں بنایا کوئی مرد یہ نہ کہے اللہ نے مجھے عورت کیوں نہیں بنایا اور کوئی عورت یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھے وہ کام اور وہ ذمہ داریاں کیوں نہیں دیں یہ اللہ کی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں اللہ نے مرد پر وہ ذمہ داریاں لگائی ہیں جو ذمہ داریاں مرد جو ہے اٹھا سکتا ہے عورت پر اللہ نے وہ ذمہ داریاں لگائی ہیں جو عورت اٹھا سکتی ہے عورت کی بچوں کی تربیت کرنا گھر میں ان کو سنبھالنا گھر کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی صفائی سترائی کا انتظام کرنا اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا پہلی درس گہ بچوں کی ماں کی گود ہے اور اللہ نے مرد کو اگر جسمانی طور پر قوی بنایا ہے تو عورت کو اللہ رب العالمین نے نفسیاتی طور پر قوی بنایا ہے جذباتی طور پر قوی بنایا ہے جو جذبات عورت کے ہیں وہ جذبات مرد میں نہیں ہیں اب یہ جذبات ہی ہیں نا کہ ماں کی ممتہ جو ہوتی ہے جتنا درد بچے کا اس کو پالنے کا اس کی کیر کرنے کا اس کے لئے اپنا سب کچھ دینا یہ جذبات عورت میں ہوتے ہیں وہ مرد میں تو نہیں ہوتے نا لیکن بعض دفعہ والد جو ہے وہ بچوں کو مار دیتا ہے لیکن ماں کہتے ہیں نا ماں نہیں مارتی اور ماں جتنا محبت اور پیار سے پالتی ہے اتنا محبت اور پیار اور شفقت کیونکہ مرد کو اللہ نے اور حساب سے بنایا ہے جسمانی طور پر قوی ہے وہ اور عورت وہ جذباتی اعتبار سے وہ زیادہ قوی ہے اور اس کی جذبات زیادہ ہوتے ہیں اس لئے عورتوں کی جذبات سے کھیلتے ہیں وہ اور جذبات کسی اور مقصد کے لئے تھے اپنی اولاد کے لئے تھے اپنے شوہر کے لئے تھے اپنے جو ہے اپنے جو ولی ہے اس کا اس کا چاہے باپ ہے بھائی ہے اس کے لئے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میرے لئے وہ کتنا محنت کرتا ہے اور کیا کچھ میرے لئے وہ تکلیف اٹھاتا ہے وہاں پر اس کے جذبات استعمال ہونے تھے اس کو غلط ڈریکشن دے دی تو اس لئے آگے جو بات کی جاری ہے ساری باتیں میں اس لئے کر رہا ہوں اگلی آیت آ رہی اللہ فرماتے ہیں مرد کو قبان بنایا ہے مرد قوی ہے طاقتور ہے اور یہاں قبان کا معنی کئی مرد بھی غلط سمجھتے ہیں کیونکہ آیت کا لفظی معنی دیکھ کر کہ مرد طاقتور ہے اب طاقتور ہونے کا مراد یہ نہیں ہے کہ گھر میں آئے تو ڈنڈا اٹھا کے آئے ایسے جو ہے وہ غصے والا پن اور ہر وقت ماتھے پر بل دیئے ہوئے اور جیسے ہی گھر میں آئے بس سب کی جو ہے وہ چپ ہو جائے کوئی بات نہ کر سکے کئی مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قبان ہیں تو اپنی بیوی کو عورت کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھنا ہے جوتی کے نیچے رکھنا ہے قبان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے گھر میں آئے بس سب پاموز ہو جائے ہیں چودری صاحب آگئے ہیں اب فلاں صاحب آگئے ہیں ہم کسی کو بولنے کی جررت نہیں ہے قبان کا یہ مطلب نہیں ہے کیا آپ ہر وقت ڈنڈا اٹھا کے رکھیں کوئی آپ کی مرضی کے خلاف بات کر دے تو اس کو ڈانٹ دیں اس کو مار دیں یہ قبان کا مطلب نہیں ہے قبان کا معنی ہے نگہ بان قبان کا مطلب کیا ہے نگہ بان نگرانی کرنے والا ذمہ داری اٹھانے والا کہ گھر کے سارے جو فینینشل ذمہ داری ہے وہ مرد کی ہے حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کی ہے اپنی بیوی کی حفاظت کرنا اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا ان کے لئے اچھی خوراک کا انتظام کرنا بیمار ہیں تو ان کی علاج معالجے کا انتظام کرنا یہ سارا کس پر ہے مرد پر عورت کی حفاظت کرنا اس کی عزت کی حفاظت کرنا اس کی تمام ضروریات کی حفاظت کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے کیوں کیونکہ وہ قوام ہے یہ مطلب ہے قوام کا یہ معنی نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے مارتا رہے یہ مطلب نہیں ہے یہ قبوام ہو ہی نہیں سکتا جو ڈنڈے کے بلبوتے پہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ دوسروں کو وہ کرے قبوام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھائے اور اس کی ایسی تربیت کرے ایسا اس کو سپورٹ کرے کہ اس کو ایسا بنا دے کہ وہ تمہاری نافرمانی کر ہی نہ سکیں یہ اصول ہیں اور قوانین ہیں کہ مرد قبوام ہے اور سواری فیننشل ذمہ داری حفاظت کی ذمہ داری گھر دینے کی ذمہ داری مرد پر ہے اور علیہ نیسا عورتوں پر کس معاملہ ہے جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے نا مرد کو اللہ نے جسمانی طور پر قوی بنایا ہے تو لہٰذا کمانے کی ذمہ داری اسی کی ہے بوجھ اٹھانا ہے مزدوری کرنی ہے محنت کرنی ہے معاشرے میں جانا ہے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے اب یہ خوبی لوگوں کے ساتھ ملنا اور ہر انسان کو پہچان لینا اور دور دراز کے سفر کرنا اور سفر کی مشکلات اور مسائب کو برداشت کرنا یہ مرد کر سکتا ہے عورت کے لیے مشکل ہے یہ کام عورت کے لیے اپنے بچے کو سنبھالنا اس کی کیار کرنا وہ رو رہا ہے اس کو چھپ کرانا اس کو دیکھنا وہ کیا چاہتا ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے اب کئی دفعہ ہوتا ہے مرد کو نہیں پتا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے ماں کو پتا چل جاتا ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے اس کو کیا تکلیف ہے اس نے بوک لگی ہے اس کو یا اس کو کوئی اور ٹینشن ہے یا چاہتا کیا ہے یہ مرد کو نہیں پتا کیونکہ مرد کی وہ ذمہ داری نہیں ٹھیک ہے نا تو اسی لیے جو فضیلت اللہ نے دی ہے مرد اور عورت کو مرد کی صلاحیتیں ہو رہے ہیں عورت کی صلاحیتیں ہو رہے اوپر وہی کہا نا اللہ نے وہی فضیلت جو ہے بعض پر فضیلت دی ان میں مرد کو اللہ نے قبام بنا دیا چونکہ ایک قبام کہونا تو ضروری ہے نا ایک بڑے کا جس طرح فوج ہوتی ہے لڑنے والی فوج کا ایک کمانڈر ہوتا ہے اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے باقی جو فوجی ہیں سارے وہ لڑنے والے نہیں ہیں وہ نہیں کام کر سکتے کام تو سب بھی نہ کرنا ہے نا خالی کمانڈر کیا کرے گا لیکن اس فوج کے ڈسپلن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑا تو ہونا چاہیے نا اسی طرح گھر کے ڈسپلن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور نظام کو چلانے کے لیے ایک بڑا ہونا چاہیے ایک بڑا ہونا چاہیے ہو سکتا ہے ایک گھر میں بیٹے کا اور مشورہ ہے بیٹی کا اور ہے بہن کا اور ہے بیوی کا اور ہے تو کس کا ماننا چاہیے مرد کا جو قبام ہے جو سردار ہے جو سربراہ ہے گھر کا بڑا بیوی اور چاہتی ہے شوہر اور چاہتا ہے تو کس کی مانے مرد کی اب یہ نہیں کہ وہ ڈنڈے کے زور پر منوائے بعض دفعہ کیا ہے مرد مان لے بیوی کی مان لے مشورہ مان لے یہ کوئی ہمارے کئی معاشرے ماحول میں جن لوگوں نے عورتوں کو کیا ہوتا ہے کمزور سمجھا ہوتا ہے اور نیچے لگا کے رکھنا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم عورت کی مان لیں کس لیے کیوں مانے وہ چاہتے ہیں ایسے سمجھ دیں کہ ہم نے اگر مان لیں جملہ بھی ایک بولا جاتا ہے کہ ہم تو بعض پیروں کے مرید ہوتے ہیں یہاں پہ عورت کا مرید منا دیا جاتا ہے یہ تو فلاں ہے نا کسی بات نہیں ہے کئی مشورے بات ادھر دور چلی جائے گی کئی مشورے ایسے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے مشورے مانے کیا کہو گے عورت جو اچھا مشورہ دے ٹھیک ہے اس کو ماننا چاہیے ہاں بعض رفعہ یہ ہو سکتا ہے نا عورت کا مشورہ الگ ہے مرد کا الگ ہے تو اب کس کی مانے تو بہرحال اس وقت مرد جو ہے کبام ہے کیوں کیونکہ وہ فنینشلی وہ سپورٹ کر رہا ہے ذمہ داریاں اس کی زیادی ہیں اور زیادہ وہ سمجھتا ہے اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے اس پر بھی حکمت ہے کیونکہ مرد کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ کئی چیزوں کو دیکھ کر ہوتی ہے مرد کی سوچ کئی اور چیزوں کو دیکھ کر اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے عورت کی سوچ ہوتی ہے صرف جذباتی جذباتی ہے دوار سے اب مثلا ایک مثال سے بات آگے آگے چلتے ہیں ایک گھر لینا ہے اپنے گھر لینا ہے اب گھر کیسا ہونا چاہیے مرد کیسے سوچے گا عورت کیسے سوچے گی اب سوچیں دیکھیں اگر آپ پہ ایک عورت ہیں میری ماں بہنیں بھی پڑھنے والی ہیں تو آپ کی سوچ کیا ہوگی جذباتی اعتبار سے خصوصا اکثر عورتوں کی سوچ کیا ہوتی جذبات ایسا ہو جو خوبصورت لگے دکھنے میں اچھا ہو کلر اس کا اچھا ہو ڈیزائن اچھا ہو خوبصورت ہو ایسا نا اسی طرح کپڑے لینے ہیں کوئی چیز لینی ہے گھر کی وہ کیا ہونی چاہیے خوبصورت اچھی چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ عورت میں اللہ نے یہی چیز رکھی ہے خوبصورت بننا خوبصورت دکھنا سجنا سورنا یہ اللہ نے عورت کی فطرت میں رکھا ہے اور یہ خوبصورتی سجنا سورنا بننا مرد کے لیے اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے اور عورت کی یہی جذباتیت ادھر بھی کام آئے گی کہ گھر کیسا ہونا چاہیے خوبصورت ہونا چاہیے دکھنے میں اچھا اب مرد جب سوچے گا وہ کیا سوچے گا وہ یہ سوچے گا کہ مجھے فینینشلی طور پر سستہ کہاں سے ملے گا کم پیسوں والا کہاں سے ملے گا اور شہر میں آنا جانا یا مزید سہولیات گیس کہاں پہ ہوگی اور اس کا جو ہے سیوریس سسٹم یا اس کی دوبارہ ری سیلنگ کی اس کی کیا ویلیو ہے دوبارہ اگر سیل کرنا پڑ جائے تو پھر کیسا ہوگا لیکن یہ ساری چیزیں مرد دیکھے گا عورت نے صرف جذباتی اعتبار سے فیصلہ کرنا ہے مرد نے ساری چیزیں دیکھنی ہے اسی طرح ہر معاملے میں عورت کا ایک اپنا وہ سوچ کا لیول ہے اور مرد کا اپنا ہے اسی لیے یہ کیا ہے اللہ نے بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے مرد کو اللہ نے فیزیکلی طور پر قوی بنایا ہے تو عورت کو جذباتی اعتبار سے جو ہے وہ زیادہ قوی بنایا ہے وہی جذبات ہی تو ہوتے ہیں ماں اپنے بچے کو جو ہے اپنی نید چھوڑ کے اپنی نید قربان کر کے ساری سارے داد بچہ بیمار ہے تو اٹھا کے بیٹھئے اور اس پر وہ تنگ بھی نہیں ہو رہی اس کو خوشی سے کر رہی ہے اور اس کے درد کو اپنا درد سمجھ رہی ہے کیونکہ وہ ذمہ داری اس کی اللہ نے وہی چیز اس میں زیادہ رکھی ہے اور آگے اگر گھر میں لڑائی ہو جائے کچھ خامد اور بی بی میں آپ اس میں ان بن ہو تو اس کے لیے پراسس بتایا گیا ہے کہ کیسے اپنے گھریلو معاملات کو درست کرنا ہے وہ کیا ہے فَصَالِحَتُ قَانِتَاتُ فرمائے نیک عورتیں صالح عورتیں کونے قانِتَات جو خامند کی فرما بردار ہوں حافظات اللیلغیب خامند کی مال کی حفاظت کرنے والی اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہوں بِالغیب غیب میں بِمَحَفِظَ اللَّهَ جن چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے اور وہ عورتیں تخافون نشوز جن کے نشوز سے تم ڈرتے ہو نشوز کا مانا ہوتا ہے سرچڑی عورت جو خامند کی بات نہ مانے ہر بات پر بھی آگے کیا کہیں میں نے نہیں ماننا نہیں ایسے نہیں کرنا ہر بات کو ہی وہ اپنے لئے یہ کیا سمجھے کہ میں نے اس کو نہیں ماننا نشوز سرچڑی اور نافرمان عورت ایسی عورت تو کیا کرو اس کو فائزوہن پہلا درجہ کہہ فائزوہن واز کرو ان کو نصیت کرو ان کو سمجھاؤ اخلاق سے پیار سے اگر سمجھانے سے نہیں سمجھ رہی تو پھر کیا ہے واجروہن فی المزاجع ان کے بستر الگ کر دو نیک عورت پاک دامن عورت کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ اس کا شوہر ہونے کے باوجود گھر ہونے کے باوجود اس سے بولتا نہیں ہے اس کے ساتھ خامن بیوی والا تعلق نہیں ہے وہ نراز ہے اس سے الگ ہے نیک عورت کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے واجروہن فی المزاجع ان کو ان کے بستر میں الگ چھوڑ دو اور اگر پھر بھی نہیں سمجھ رہی باز اب ہوتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو پھر کیا کرو وزربوہن پھر ان کو مارو اور مار بھی کیسی ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لا تذری بالوجہ چہرے پر نہیں مارنا اور ایسی مارنا ہو جس مارنے پر اس کے جسم پر نشان پڑ جائے چہرے پر تو مارنا نہیں اور جسم کے اور بھی کسی اسے پر بھی مارا ہے تو جسم پر نشان نہیں پڑنا چاہیے اور کئی لوگ اس آیت کو اٹھا کر اسلام کو بدنام کرنے کے لئے دیکھو عورتوں کو حقوق نہیں دیئے گئے کہا گیا مردوں کو مارو لیکن وہ دیکھتے نہیں گہرائے میں نہیں جاتے کیوں کہا گیا ہے کس لیے کہا گیا کیونکہ مرد بہرحال قبام ہے گھر چلانا ہے اور مارنا بھی کیسا مارنا ہے وہ کس لیے مارنا ہے چہرے پر نہیں مارنا جسم پر نشان نہیں پڑنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک سے مارو مسواک توتھ پیرست اس کے اس کے ساتھ وہ کتنا کتنی مار ہوگی اب مار جو ہے نا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے مار میں درد کا احساس دلانے کے لیے درد کا احساس دلانے کے لیے نہیں مارنا اگر درد کا احساس دلانا ہو تو سب سے زیادہ درد تو چہرے پر مارنے سے ہوگا نا درد کا احساس تب ہی ہوگا نا جب جسم پر نشان نشان پڑے گا درد کا احساس دلانے کے لیے نہیں مارنا غلطی کا احساس دلانے کے لیے مارنا ہے کیونکہ غلطی کا احساس ہو گیا لیول بیان کیے گئے ہیں ان پر ہو جاتا ہے تو اگلے لیول پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا فائزوہن آواز کرنے سے غلطی کا احساس ہو گیا ہے بہجرون فے المزاجی بس طرح لگ کرنے سے غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اگلے موڑ پر جانے کی ضرورت ہی نہیں وزربوہن اور آگے ہے نا وزربوہن ان کو مارو اور غلطی کا احساس دلانے کری ہے درد کا احساس دلانے کریے نہیں فَإِنْ أَطَعَنَا لَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں اس پراسے سے گزرنے کے بعد تو پھر کیا کرو عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا فَلَا تَبْغُوا پھر ان پر کوئی اور راستہ اختیار نہ کرو یعنی وہ اب صدر گئی ہیں سمر گئی ہیں تو پھر تمہار وقت ان کی غیبت کرنا یا ان کی برائیاں بیان کرنا یا ان کے والدین کو بتاتے رہنا کہ یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے یا اس کو چھوڑ کر کوئی اور بیوی تلاش کرنے کی کوشش کرنا یہ مت کرو اللہ بہت بلند ہے اللہ نے تمہیں اگر قوام بنایا ہے طاقتور بنایا ہے تو یاد رکھو اللہ بہت بڑا ہے اللہ زیادہ قوتوں اور طاقتوں مالا ہے یہاں پر خامد کو تنبیہ کی گئی خصوصاً وہ شوہر جو اپنی بیویوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ان کو کہا گیا ہے تم بڑے بن کے اگر کسی پر ظلم کر رہے ہو تم یہ سمجھتے ہو مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یا اس کا پیچھے کوئی نہیں ہے بات کرنے والا تو کیا سمجھتے ہو اللہ نہیں ہے اللہ نے تمہیں زیادہ طاقت دے کر اس لیے نہیں دی کہ تم کسی کمزور پر کسی کم طاقت والے پر ظلم کرتے رہو اللہ زیادہ طاقت والا ہے اللہ بہت بڑا ہے اور آگے فرمایا اگر اس کے باوجود یہ کام کرنے کے باوجود بھی گھر میں تب بھی صلاح نہیں ہو رہی تو اگلا سیڈپ کیا ہے پھر شوہر کے رشتہ داروں میں سے ایک حاکم مقرر کرو اور عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک حاکم مقرر کرو دونوں بندے دونوں گھرانوں میں سے دونوں بندے بیٹھ کر ان کی صلاح کروائیں یعنی اب تیسرے بندے کو لاؤ اور تیسرا بندہ بھی کون سے ہونے چاہیے ایک عورت کے گھر میں سے ایک مرد کے گھر میں سے گھرے لو معاملات کی اتنی زیادہ اہمیت و ضرورت ہے کیونکہ ابتدائی مدینہ کی ابتدائی صورت ہے اور اس لیے یہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر تمہارے گھر کے اندر سکون نہیں ہے تو دنیا میں اسلام کیسے تم دکھاؤ گے ابھی تو جہاد کرنا ہے اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلانا ہے اور بطان آگے آ رہے ہیں جہاد کے احکام لیکن تم گھر کے اندر بھی اپنے معاملات کو درست نہ کر سکے تو دنیا کو کیا سمجھاؤ گے اس لیے پہلی چیز بنیاد گھر ہے بنیاد گھر اسلام حقوق بیان کرنے کے لیے اسلام کا ایک معاشرتی دھانچہ جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیسے اٹھے گا ایک اسلامی معاشرہ کیسے اس کی تشکیل ہوگی جس معاشرے میں یتیم کے حقوق نہ ہوں جس معاشرے میں بیوہ کو جو ہے وہ اس کے دوسرے بیٹے اس کو وراثت بنا لیں یتیموں کے مال پہ قبضہ کر لیں کمزوروں کے حقوق نہ ہو یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہو اور گھر کے اندر ناچاکی ہو خاند اور بیوی کی نہ بنتی ہو باپ بیٹے کی نہ بنتی ہو آپس میں ایک دوسرے کہ کوئی غم خار نہ ہو کوئی ان کا درد محسوس کرنے والا نہ ہو کوئی پس رہا ہے غربت میں تو پس تا رہا ہے کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو نہ ہو تمہیں جب تک یہ معاملات درست نہیں کرو گے آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے پہلے تو اپنا گھر درست کرو تو اسری وہی حکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب تک گھر میں سکون نہیں ہے آپ دیکھیں نا آج بھی جس دین کا دائی جو لوگوں کو سمجھانے اور بتانے والا ہے اس کو اس کے گھر میں سکون نہیں ہے نا کبھی وہ دنیا کو تبلیغ نہیں کر سکتا کیا بتایا اور سمجھائے گا کس چیز کی طرف بلائے گا گھر میں اس کی بیوی اس کی بات نہیں مانتی بچے اس کے بات نہیں مانتے وہ تیندار نہیں ہے دنیا کو کیا تبلیغ کرے گا سکون ہی نہیں ملے گا اس کو جس کو گھر میں سکون نہیں ملتا کہاں پھر ملے گا سکون گھر ہوتا ہی سی لیے نا سکون کے لیے اور بیوی اللہ نے جب بیان کیا ذکر کیا خلقناکم من انفسکم ازواجن لتسکنو ہم نے تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم سکون حاصل کرو جس کو وہاں سے سکون نہیں ہے سب سے بڑی ٹنشن کا ذریعہ ممبا اور مرکز اس کی بیوی ہے باہر کیا سکون ملے گا اس کو تو اس لیے اپنے گھر کے معاملات کو درست کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور سارے احکام اور مسائل بیان کیے جارہے ہیں اور اگر انہی چیزوں پر عمل کریں تو کبھی لڑائی اور جھگڑے نہیں ہوں گے اس کے بعد گھر کے بعد معاشرہ آتا ہے وہ آگے ایک اہم ترین آیت ہے اور ساری ڈیٹیل بیان کی جارہی ہے حقوق کی معاشرے کے افراد کے کیا کیا حقوق ہیں اور شروع کیا گیا وَعْبُدُ اللَّهِ عبادت اللہ کی کرنی ہے عبادت کا ذکر بھی کب ہے پہلے وہ گھر کے مسائل بیان کرنے کے بعد جس کو گھر میں سکون نہیں وہ سکون سے عبادت بھی نہیں کر سکے گا سکون سے عبادت نہیں کر سکے گا تو سکون سے جمعہ کیسے پڑھے گا جمعہ پڑھائے گا کیسے درست کیسے دے گا وَعْبُدُ اللَّهِ اللَّهِ عبادت کرو وَلَا تُشْرِقُ بِي شَيَّعَ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین کا ذکر والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کریں وَبِزِلْقُرْبَا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ وَلْجَارِ الْقُرْبَا اور ہمسایہ قریبی ہمسایہ جار القربہ کا معنی جار کا معنی ہمسایہ قربہ کا معنی رشتہ دار وہ ہمسایہ جو ہمسایہ بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے دو حق ہیں اس کے ایک ہمسایگی کا اور ایک رشتہ داری کا وَلْجَارِ الجُنُب اور عارضی ہمسایہ یعنی وہ ہمسایہ جو رشتہ دار نہیں ہے خونی رشتہ دار نہیں ہے لیکن ہمساہ ہے وصاحبِ بلجمب اور پہلو کا ساتھی اس سے مرد عارضی ہمساہ ہے آپ سفر کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں آپ تو آپ کی سیٹ کے ساتھ جس کی سیٹ ہے وہ آپ کا ہمساہ ہے چاہے سفر گزرنے کے بعد وہ کہیں اور چلے جائے گا آپ کہیں اور چلے جائیں گے عارضی ہمساہ ہے آپ کا آپ کہیں جا کے ہاستل میں رہ رہے ہیں تو آپ کے ہاستل میں جو آپ کے ساتھ ساتھی رہتے ہیں وہ آپ کے ہمساہ ہیں عارضی ہمساہ ہیں اور زیادہ حق ہے ان سب کو حقوق دینے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے کیا ایسا خیال کہ آپ سے ان کو تکلیف نہ ہو یہ ہے نا آپ کا ہمساہہ ہے آپ ایسا کام نہ کریں جس سے ان کو تکلیف ہو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں اور آپ کا ہمساہہ بیمار ہے تو آپ کا حق بنتا ہے اس کی اعتمارداری کریں آپ کے پاس وہ ساتھ ہے تو اس کا علاج کریں وہ اگر غریب ہے اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے بچے اس کے بوکھے ہیں تو ان کو راشن لا کر دیں اسی طرح اس کے مال کی حفاظت کریں وہ اگر کہیں چلا گیا ہے تو اس کے گھر کی حفاظت کریں اور اسی طرح اس کی عزت اس کی بیوی وہ آپ کی نظروں سے محفوظ ہو ان کی عزتوں کا خیال رکھیں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ جیسا کوئی سلوک کریں تو ویسا سلوک اپنے ان ہمسائیوں کے ساتھ بھی کریں اپنے رشتداروں کے ساتھ بھی کریں وابن اس سبیل اور مسافر اس کا بھی حق ہے مسافر کہیں سے آگیا اور جا رہا تھا راستے میں آپ کو ملا پیاسا تھا تو اس کو پانی پلائیں بھوکھا تھا تو اس کو کھانا کھلائیں اس کو راستہ معلوم نہیں ہے تو راستہ بتائیں جو تمہارے دائیں ہاتھ کے مالک یعنی تمہارے جو غلام ہیں ان کے بھی حق ہیں دیکھیں اسلام نے سب کے حقوق بیان کی ہے اور اگر ان سارے حقوق پر عمل کریں تو دیکھیں معاشرہ جنت کی مثال بن جائے گا آج لڑائیاں قطع تعلقیاں اور دلوں میں نفرتیں بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بولتا رشتدار کی رشتدار کے ساتھ لڑائیاں ہیں ہمسائے کی ہمسائے کے ساتھ ایک ایک انچ زمین پر جو ہے لڑائیاں اور جھگڑے اور قتل و غارت تک معاملے جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں اور دوسروں کے سامنے ہم کیا مو دکھائیں گے یہی تو وجہ ہے نا کہ آج بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے ایک ایک فٹ زمین کی خاطر باپ کی بیٹے سے نہیں بنتی بیٹا باپ کا مخالف بن چکا ہے کس لیے دنیا کے چند کھوٹے سکوں کی خاطر والدین کے نافرمان ہیں اور مسلمان مسلمان کا دست و گریبان ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں کہیں سیاسی تناؤں ہیں کہیں مذہبی جھگڑے ہیں کہیں خاندانی اسبیتیں ہیں جس کی وجہ سے آج امت کی حال یہ ہو چکی ہے کہ جس نے مل کر اپنے معاملات سب کو درست کر کے کافروں کے سامنے اپنا ایک بہترین معاشرہ دکھا کر ان کو بتانا تھا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو وہ خود ایسے ہو چکے ہیں کہ کافر ان کو دیکھ کے اب کیا کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے ہمیں مسلمان پوری دنیا میں اس قدر اخلاقی طور پر گرابٹوں کا شکار ہیں کہ کوئی دنیا کا کاروباری مسلمانوں کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہتا خصوصا پاکستان کے مسلمان خصوصا باہر کی دنیا میں پھر بھی کاروباری اعتبار سے ان کے معاملات درست ہیں ہمارے پاکستانی جو ہیں ہر جس بھی ملک میں جاتے ہیں وہاں پہ دونمبری پراد دوخہ بائیمانی بددیانتی اور آن لائن جو اب بہت زیادہ جو ہے کاروبار چل رہے ہیں ایمازون بہت آن لائن جو ہے وہ بہت بہت بڑی تجارتی منڈی ہے سمجھ لیں انہوں نے کتنے پاکستانیوں کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بین کی ہیں کس لیے کہ یہ دونمبری کرتے ہیں دکھاتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں سیمپل اور دیتے ہیں چیز اور دیتے ہیں اور فیک اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں یا پیسے مگوا لیتے ہیں چیزیں نہیں بیچتے ہر معاملے میں ہم اخلاقی پستیوں اور گرافٹوں کا شکار ہو چکے ہیں وجہ کیا ہے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے قرآن نہیں پڑھتے ہیں ہاں پڑھتے ہیں صرف صرف اس کے الفاظ کو رٹ کر وہ بھی بہت کم بہت کم لوگ پڑھنے والے ہیں ورنہ اکثریت پڑھتے بھی نہیں دور ہیں بہت دور ہیں ترجمہ پڑھنے والے تو اور بہت زیادہ کم ہیں آپ دیکھ لیں کب سے ہم نے یہ شروع کی ہیں اور کتنے دیکھنے سننے والے کتنے ہیں ہمارے پاس اور کسی اور ویڈیو کو دیکھ لیں آپ آپ چاہے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو جو گانے کی ہو جو ڈرامے کی ہو لاکھوں میں ملینز میں ان کے ویوز ہیں وہ کون ہیں یہی پاکستانی دیکھنے والے ہیں نا تو کیا ہوگا پھر ان ڈراموں میں کیا سکھایا جا رہا ہے فلموں میں کیا سکھایا جا رہا ہے یہی دوکھا فریب دونمبری چیٹنگ بقاعدہ سکھایا جا رہا ہے ان ڈراموں کے ذریعے کہ عورت نے اپنے مرد کو مرد کی آنکھوں میں دھول جھونک کر غیر مردوں کے ساتھ دوستیاں کس طرح لگانے ہیں اور شادی شدہ مرد نے عورت کو جو ہے عورت کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی اور عورت کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کیسے بنانے ہیں اور ایک غیر شادی شدہ عورت اپنے والدین کو جو ہے وہ دوکھا دے کر کس طرح گل فرنٹ بنائے گا کس طرح جو ہے وہ اپنا بوائی فرنٹ بنائے گا یہ سارا کلچر انہی ڈراموں سے سکھایا جا رہا ہے بے رہا روی فاسی اور یعنی بے پردگی اور کتنے لوگ ان کو دیکھنے والے ہیں اور یہی بنیاد ہے ہماری اقبال نے کہا تھا نا معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر آج قرآن نہ پڑھنے کا سبب ہے کہ ہم زلیل ہیں ہم رسوہ ہیں اخلاقی گرابٹوں کا شکار ہیں اور پھر عالمی طور پر دیکھیں کہ کس طرح کافر طاقت مسلمانوں کو نوچ رہی ہیں اور کھا رہی ہیں جبکہ یہ سارے حقوق بیان کرنے کے بعد اللہ نے آگے جہاد کے احکام بیان کی ہیں کہ تم نے اپنے اس معاشرے کو درست کرنے کے بعد پھر دنیا کو دعوت دینی ہے جہاد کی ترغیب دی گئی آگے آگے دیکھیں فرمایا کہا ایوہ اللہزین آمنو خضو حضرکم فنفرو صباتن اونفرو جمیعہ ایمان والو خضو حضرکم اپنا جو ہے یہ دیکھیں خضو حضرکم اپنا اسلحہ سنبھالو یہ کب ہے درمیان میں کافی آیتیں چھوڑ دی ہیں ان میں بھی احکامات بیان کیے جا رہے ہیں کچھ اپس کے معاملات اور پھر کچھ اخلاقی تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ کافروں کے ساتھ اس وقت کے یہودیوں کے ساتھ ان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیئے وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اب کیا کہا جا رہا ہے خضو حضرکم اپنا اسلحہ تیار کرو اپنی فوجیں تیار کرو اپنی قوت اور طاقت تیار کرو جنگی سازو سامان تیار کرو خضو حضرکم اور پھر تیار کر کے رکھ نہیں دینے تیار کر کے رکھنے نہیں شوپیس نہیں بنانے زینت کے لیے نہیں صرف کافروں کو دکھاؤ اور جب ضرورت پڑے تو ان کو استعمال بھی کرو فن پھرو سو باتن اور پھر نکلو فن پھرو سو باتن نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اللہ کا دین دنیا میں غالب کرنے کے لیے امین فرو جمیعہ اکٹھے نکلو یا الگ الگ نکلو جس طرح تمہیں محسوس ہو کہ اس جنگ میں کیا کرنا چاہیے کونچے کاروائی کرنے چاہیے ویسے کرو کرو اور آگے یہ کہا گیا فَلْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بس چاہیے کہ قتال کرو اللہ کے راستے میں فَلْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ چاہیے قتال کرو اللہ کے راستے میں اللَّذِينَ يَا شُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بِالْآخِرَةِ ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں قتال کریں جہاد کریں جنہوں نے يَا شُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوئی ہے دنیا کی زیب و زینت آیاشیاں اور دنیا کی چکا چوند روشنیاں ان لوگوں کو چاہیے آج اس آیت کو پڑھے امتِ مسلمہ کے قائد کہاں ہیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں آیتوں کو ہاں پڑھتے تو ہیں قرات تو ہوتی امامِ حرم بھی پڑھ رہے ہیں پورے رمضان میں ہر مسجد میں ترابی میں پڑھی جائیں گی لیکن عمل کرنے والے کہاں ہیں اللہ فرماتے ہیں قتال کرو اللہ کے راستے میں ان وہ لوگوں قتال کرو جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوئی ہے جنہوں نے بڑی بڑی امارتیں بنانے پر جو ہے ایک دوسرے پر مقابلے بازی ہو رہی ہے بڑے بڑے شہر بنایا جا رہے ہیں بڑی بڑی امارتیں بنائی جا رہی ہیں اور مقابلہ ہو رہا ہے انہوں نے اتنی منزلہ بنا لی ہے تو دنیا کی سب سے بڑی امارت وہ تھی اب ہم نے بنانی ہے اللہ فرماتے دنیا کی زندگی کو تم نے ترجیح دی ہے آخرت کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں قتال کرو اور آگے فرمائے جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں قتال کرے گا جہاد کرے گا وہ قتل ہو جائے شہید ہو جائے یا غلبہ اختیار کرلے دونوں صورتے میں عجر عظیم اللہ کے ہم اس کا بہت بڑا عجر ہے تم دنیا کی بلندیاں اور دنیا کی جو ہے زیب و زینت اور دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگنے میں لگے ہو اللہ کے راستے میں جہاد کرو جہاد کے مقابل بدلے میں اللہ نے جو تمہیں مقام عطا کرنا ہے وہ بہت بڑا ہے وَمَا لَكُمْ مَا لَكُمْ کیا کہا مَا لَكُمْ کیا ہو گئے تم کو لا تو قاتل ہونا فی سبیل اللہ نہیں تم کتال کرتے اللہ کے راستے میں آپ بھی نہیں کرتے کب حالت یہ ہے اب دیکھیں یہ آیت پڑھیں ایسے لگتا ہے کہ اب ہی نازل ہو رہی ہے قرآن تو قیمت تک کے لیے ہے نا اب کے حالات کو دیکھیں ان حالات میں بھی تھی اور اس وقت کی حالات دیکھیں تو اب ہی لگتا ہے کہ اب اتر رہی یہ آیت وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَال اور مُسْتَضَعَفْ لوگ کمسور لوگ مِنَ الرِّجَالِ مردوں میں سے وَالْنِسَاء عورتوں میں سے وَالْوِلْدَان اور بچوں میں سے اللَّذِينَ وَوْلُوْغِ يَقُولُونَ جو کہتے ہیں رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَذِهِ القْرِيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا اے ہمارے رب تو ہمیں نکال قریتہ حاضح الظَّالِم ظالم لوگوں کی بستی سے ہمیں نکال دے وَجْعَلَنَا مِلَّدُنْكَا وَلِیہ اللَّهُ اپنی طرف سے ہمارے لئے کوئی ولی بنا ہمارے لئے کوئی قائد تیار کر جو آ کر ہماری مدد کر سکے وَجْعَلَنَا مِلَّدُنْكَ نَصِيرَةَ اللَّهُ ہمارے لئے کوئی مددگار بھیج کہ مستضاف لوگ کمزور لوگ پکار رہے ہیں اس وقت فلسطین کے لوگ مائیں بہنیں بیٹیاں پکار رہی ہیں بوڑے لوگ پکار رہے ہیں آپ وہ ویڈیوز نہیں دیکھ رہے خصوصاً حکمران جن کے پاس اسلحہ ہے جن کے پاس سامان ہے جن کے پاس حکومتیں ہیں خالی بیان دینے سے کیا ہوگا وہ تو ہم جیسے دیں نا کہ ہم ہمارے پاس نہ حکومت ہے نہ اختیار ہے نہ کچھ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ہی خالی بیان دے کر مضمت کر سکتے ہیں جس کے پاس حکومت ہے کیا نہیں پڑھتے آپ یہ آیت کیا نہیں دیکھ رہے آپ ویڈیو چھوٹے چھوٹے بچے پکار رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں پچے بچے نہیں ہیں محصوم بچے ڈرے ہوئے سہنے ہوئے زخمی آلت میں اور مائے بہنے بیٹیاں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں مسلمانوں کے عزت نہیں ہے وہ جن بہنوں کو وہ عزتیں نہیں ہیں ہماری یہودی فوجیوں نے ان کو جہاں گٹنوں کے نیچے دیا ہوا ہے کئی بہنوں کو ابھی پچھل کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک یہودی فوجی جو ہے ایک بہن ہجاب پہن کے وہ مسجد میں جا رہی ہے اور ڈنڈا لیے ہوئے اس کو زور سے پیٹ رہا ہے وہ وہ چیخت دی ہے اور ڈنڈے مار کے بھاگ جاتا ہے مار رہے ہیں ان کو ظلم کر رہے ہیں بربریت ہے اور پھر کچھ پہنچنے نہیں دیا جا رہا وہاں پر اس وقت اب ایک ویڈیو دیکھی ایک بزرگ وہاں کے بتا رہے ہیں اس نے کہا پہلے جو بمباری ہوئی ہم پر اس میں تو شہید ہوگے نا کئی ہمارے بچے شہید ہوگئے بوڑے شہید ہوگئے اور کئی ہزاروں کی تعداد میں چالیس پچاس ہزار تقریباً شادتیں ہو چکی ہیں وہ تو شہید ہوگئے آپ کہتے ہیں وہ شہید اب جو ہم پر بم گرائے ہیں بوک کا بم وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اب ہماری آنکھوں کے سامنے بوک سے ہمارے بچے تڑپ رہے ہیں پیاس سے بلک رہے ہیں تڑپ تڑپ کے جو وہ شہید ہو رہے ہیں وہ اسرائیلی نسل کشی کر رہے ہیں مسلمانوں کی لیکن مسلم امہ خواب غفلت میں سوئی ہے کب جاگیں گے کب جاگیں گے کب اٹھیں گے اور میرے ماں بینوں سے ریکویسٹ ہے جتنے بھی میرے سبق سننے والے پڑھنے والے آپ سب سے دیکھ ریکویسٹ ہے اور کچھ نہیں کرتے اگر آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں تو کریں آپ کے پاس سوشل میڈیا آکاؤنٹس ہیں تو ان پر اپنی آواز کو اٹھائیں اور ان پلسطینیوں کی جو مظلومیت کی داستان ہے وہ شیئر کریں سٹیٹس لگائیں اور ان کی اسرائیل کی جب مسنوعات کا بائی کاٹ کریں پہلے بہت زیادہ کچھ ہوا اب جو ہے وہ میچوں میں لگا دیا ہے اور بقاعدہ ہمارے پی اے سیل میں ان کی کمپنیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کھاں ہیں ہم اور ایک کھلاری کو میں نے دیکھا اتنے دنیا کے ہم جو ہے لالچی بن چکے ہیں ایک کھلاری بدنے نام نہیں آتا مجھے ہمارا پاکستان کا جو پی اے سال ہو رہا ہے ایک صافی نے انٹرویو لیتے ہوئے کہا کہ غزہ کے بارے میں آپ کو یہ الفاظ کہیں گے اب آگے سے کیا کہیں اس کو بدنصیب کہتا ہے میں نہیں جانتا مجھے بس صرف کرکٹ سے ہے کہ اتنی زیادہ پیاری ہے کرکٹ کرکٹ کھلنے کے لیے پیدا ہوئے تھے تم دوب کے مر جانے کا مقام ہے دو لفظ بھی اگر آپ نہیں بول سکتے اللہ نے آپ کو اختیار دی ہے طاقت دی ہے آپ اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں اگر ان کی حق میں نہیں بول رہے تو آپ سے تو پھر وہ کافر اچھے ہیں وہ کافر کافر ملکوں میں امریکہ میں کنیڈا میں اور برطانیہ میں کافر بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر احتجاج کر رہے ہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے انسانیت پر اس کو جہاں بند ہونا چاہیے ان میں بھی انسانیت ہے اور آپ کوئی بات نہیں کر رہے آپ بولی نہیں رہے اور باقی میری ماں بہنیں جو اور کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم جو ہے آپ دعا تو کر سکتے ہیں آپ دعا کریں میں نے پہلے بھی کہا ہے کوئی اپنا ایک افتاری آپ کی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس افتاری پر آپ آپ فلسطینوں کے لئے دعا نہ کریں کوئی ایک ترابی ایک نماز جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں ان کے لئے ضرور دعا کریں ضرور ان کے لئے آواز اٹھائیں ان کے لئے دعا کریں اور خصوصاً امت مسلمہ کے لئے دعا کریں اللہ امت مسلمہ کو ایمان عطا فرمائے اللہ قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیں دیکھیں قرآن ہے کتنی جہاد کی آیتیں ہیں کتنا اللہ نے ترغیب دی ہے اور کتنا کہا ہے ما لکم لا تقاطرونہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آج ما لکم کیا ہو گیا تم کو کیا موت پڑ گئی ہے تم کو کیوں نہیں جہاد کرتے تم کب کروگے جہاد کس لئے ہے اسلحہ کس لئے ہے فوجیں کس لئے دی تھی اللہ نے طاقت قوت کس لئے اتنے ملک دیئے تھے کس لئے تم نے یہ او آئیسی بنائی ہوئی ہے کس لئے اتحاد مسلمانوں کا بنایا تھا کس خاطر اتنا اسلحہ ہے کہ اب کب کام آئے گا اگر قبلہ اول کی حفاظت کے لئے کام نہیں آتا تو کب کام آئے گا اگر اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں کی عزت کے رکھوالی کے لئے کام نہیں آتا تو کب کام آئے گا اب دیکھنے تو وہی بات ہوئی نا بہت پرانا واقعہ سناتے تھے کہ ایک بندہ جا رہا تھا اپنی بیوی کو لے کر سمان بھی تھا اس کے بعد مال بھی تھا اور راستے میں ڈاکو آگئے ڈاکو نے لوٹ لیا جب گھر آتا ہے آگے کہتا ہے شکر ہے میرا پسٹول تو میرے پاس محفوظ ہے واقعہ تو شاید یہ مزاق کے لئے بنایا گیا ہو لیکن اب دیکھیں کہ اب حالت کیا ہے امت مسلمہ کی کس لیے ہے اسلحہ کس لیے ہیں فوجیں کس لیے کس مقصد کے لئے ماں و بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں ہمارے معصوم بچے بھوک سے تڑھپ رہے ہیں اللہ نے اتنا پیسہ کس لیے دیا تھا رات کو ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک طرف عرب جو ہیں ان کی ایک شادی کی ویڈیو ہے ان کی جو ہے عیاشی اتنا زیادہ کھانا جو ہے وہ کھایا جا رہا ہے اور دوسری طرف فلسطین کی ایک ویڈیو تھی جن کے پاس چند جو ہے وہ دانے ہیں بھنے ہوئے اور پورے خاندان کے لئے وہ اسی کو لے کر ایک پلیٹ میں وہ بیٹھے ہوئے اور دوسری طرف اتنی زیادہ دولت کو اڑایا جا رہا ہے اللہ نے یہ دولت دیئے قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے یہ دولتوں کے امبار دیئے تھے اور ادھر دوسری طرف میرے بندے بوکھے تھے بلکہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کہیں گے اے آدم کے بیٹے میں بوکھا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا تھا میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی تھی تو نے میرا علاج نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ بندہ کہے گا اللہ تو تو رب العالمین ہے تو کیسے بوکھا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گے میرا فلاں بندہ بوکھا تھا بوکھ سے وہ تڑپ رہا تھا تو نے تیرے پاس کھانا تھا سب کچھ تھا تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں دیا تھا اب دیکھیں ہمارے فلسطینی بھائی کتنے بوکھ میں ہیں افلاس میں ہیں اور پھر اوپر سے بمباری ہو رہی ہے ان کو ہاسپٹلز کئی جو ہے وہ تباہ کر دیئے گئے ہیں کئی جو ہے وہ پناہ گزین کے جو کیمپس ہیں ان پر حملے کیا جا رہے ہیں مجبور کیا جا رہا ہے ان کو جو ہے بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے غزہ کو مکمل جو ہے بنجر بنا دیا گیا ہے اگر امت کچھ نہیں کر رہی ہے اللہ امت مسلمہ کو غیرت دے اہمیت دے ان کے دل میں احساس نہیں ہے مر چکا ہے احساس اللہ احساس پیدا کر دے تو آگے یہی کہا جا رہا ہے کیا ہو گیا تمہیں اللہ کے راستے میں کیوں نہیں کتال کرتے بچے بھی ہیں کمزور ہیں ان کی کمزوری کو دیکھ کر تو احساس کرونا جانور کا بچہ بھی تڑپ رہا ہو تو انسان کو احساس ہوتا ہے وہ تو پھر بھی انسان ہے آگے نماز کے کچھ حکام بیان کیے گئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے مَنْ يُتْحَرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهُ جو بندہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسے سمجھ لے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اور نماز کے حکام بیان کیے گئے کہ جب تم سفر میں ہو تو کس طرح نماز پڑھنی ہے یا جنگ کے دوران جنگ کے حکام ہے نا تو جنگ کے دوران نماز کیسے پڑھنی ہے نماز دوران جنگ بھی ماف نہیں ہے چھے جائے کہ انسان امن کی حالت میں ہو اور صحیح سالم ہو اس موقع پر نماز نہ پڑے دوران جنگ نماز کے حکامات اور کئی طریقے جو ہے وہ حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور اس کے بعد آگے بلکہ اس پارے میں دو آیتیں بیان کی گئی ہیں اس طرح کی کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرتے شرک ایسا گناہ ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے شرک ایسا جرم ہے کہ مشرک انسان بغیر توبہ کے اگر فوت ہو گیا تو وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا اللہ نے مشرک کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور پھر آگے چونکہ پھر عورتوں کے حکام بیان کیے جا رہے ہیں اس صورت میں نامی نساء ہے عورتوں کے حکامات سے بھری پھری پڑی ہے یہ صورت پوچھا ہوئے استفتونہ کفی النساء یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں آگے بھی آئے گا اگلے پارے میں آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ تمہیں فتوہ دیتا ہے عورتوں کے بارے میں اللہ حکامات بتاتا ہے اور جو پہلے بیان ہو چکے ہیں اسی صورت میں پہلے جو بیان ہوئے ہیں وہ احکامات اور آگے یہ بیان کیا ہے پہلے تھا نا پیچھے ہم نے پڑھا کہ مرد عورت کی نشوز سے ڈرتا ہے کہ عورت سر چڑھی چڑھی ہے عورت اطاعت نہیں کرتی کوئی بھی بات نہیں مانتی تو کیا کرے پائزون اس کو واز کرے اس کا بستر الگ کر دے یا اس کو پھر ہلکی مار مارے یا پھر اس کے جو ہے گھر والوں کو بلایا جائے تو آپ اس میں سنہ کی جائے اب دوسری بات یہ ہے کہ عورت ڈرتی ہے مرد کے نشوز سے مرد سر پھیرا ہے مرد جو ہے وہ بد مزاج ہے بد اخلاق ہے مارتا ہے یا اس کے خوب پورے نہیں کرتا جو مرد کی ذمہ داری ہے کما کے لانا وہ کماتا ہی نہیں کیا کرے ہوتے ہیں نا کہ مرد نکھٹو وہ کما ہی نہیں رہا جو اس کی ذمہ داری وہ پوری نہیں کر رہا اب کیا کریں خافت منبالی نشوزہ عورت ڈرتی ہے اور اعراض ہے یا اعراض سے ڈرتی ہے کہ خامد اب اس سے اعراض کرتے اس کی اور بی بی بھی ہے وہ اس کی طرف دلچسپی نہیں لیتا اس کی حقوق بھی پورے نہیں کرتا تو اب یہ ہے ایو صلحہ بین امہ السلحہ کہ آپ اس میں صلاح کر لیں کسی بھی معاملے پر صلاح کر سکتے ہیں تو کر لیں ٹھیک ہے کہ مرد شوہر اگر کہے کہ میں اس کو جو ہے خرچہ پورا دیتا رہوں گا لیکن اس کی اور بی بیاں بھی ہیں تو اس کی جو ازدواجی تعلق ہے وہ ختم اگر عورت اس پر راضی ہونا چاہتی ہے تو وہ راضی ہو جائے سلحہ کر لیکن بارحال سلحہ بہتر ہے او یسلحہ خیرہ کیونکہ سلحہ جو ہے بہتر ہے والسلحہ خیر سلحہ میں خیر ہے وہ حضرت الانفس الشخ کیونکہ نفسوں میں جو ہے وہ بخیلی ڈال دی گئی ہے نفس جو ہے لالچی ہے لالچے اس میں ان تحسنو کیونکہ اس کو عورت کی ایک ضرورت جو ہے وہ تو پوری ہو رہی ہے نا دوسری ضرورت اس کی پوری نہیں ہو سکتی اور وہ یہ چاہتی ہے کہ شاید کہیں اور جاؤں تو وہ اگر اس سے میں طلاق لے کر کہیں اور جاؤں وہ اس سے بھی مجھے بورا ملے چلو اس میں ایک کچھ نہ کچھ خامی ہے لیکن کسی بات پر تو اگری ہوتا ہے نا کوئی نہ کوئی فائدہ تو اس سے مجھے مل رہا ہے تو کسی بھی معاملے پر کسی بھی بات پر آپ پس میں مصولہ کر سکتے ہیں تو کر لیں پر آگے فرمایا وَلَن تَسْتَتِعُوُرْ تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے انتَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کرو ایک سے زیادہ عورتیں ہیں تو تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم اپنی عورتوں کے درمیان عدل کر سکو وَلَوْ حَرَسْتُمْ اگرچہ تم ہرس بھی کرو اس بات پر کہ ہم عورتوں کے درمیان عدل کریں تم بالکل برابری کا عدل نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ دل تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے تھے اللہ تو مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنا جس کا مجھے اختیار نہیں ہے باری الگ الگ کی ہوئی تھی ہر کسی کے باری پر اس کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے رات گزارتے تھے لیکن دلی محبت دلی میلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی عائشہ سے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر فرمایا اللہ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے وہی کہا گیا کہ تم اختیار ہی نہیں ہے اس پر کتنا کیا کچھ کر لوگے اور اس پر کہا گیا فَلَا تَمِيلُ قُلَّ الْمَيْلِ تو ایسے نہ کرو پھر جس طرف دل گیا ہے تم بھی اسی طرف مائل ہو جاؤ پھر باقی چیزیں جو اختیار میں ہیں وہ بھی تم ساری ادھر کی ادھر کر دو ایک کو بالکل فَتَذَرُوا كَالْمُعَلَّقَ اس کو معلقہ کر کے رکھ دو وہ صرف تمہارے ساتھ نکاح کا تعلق تو ہے باقی نہ اس کو خرچہ دو نہ اس کی ذمہ داری کوئی اٹھاؤ نہ اس کو کوئی اور حقوق دو اس کو معلق کر کے نہ چھوڑو وَإِن تُسْلِحُوَ اگر تم صلح کرو اللہ سے ڈرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللَّهَ مَعْفَ کرنے والا وَرَحْمَ کرنے والا ہے ٹھیک ہے تو جو چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں اسی پر ہی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ جو اختیار میں تھی وہ تو اس پر تم نے کتنا عدل کیا ٹھیک ہے تو جتنا اختیار میں ہے جتنا وساط میں ہے جس طرح پچھلے پارے میں بڑھا تھا نا وَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعَ تُمْ جتنی طاقت رکھتے ہیں اتنا اللہ سے رجائے جتنا طاقت رکھتے ہیں اتنا عدل کرو وَإِن تَفَرَّقَ عَيُقْنِ اللَّهَ اگر ہاں پھر بھی اگر نہیں بن پاتی عورت اور مرد کی آپ جدا ہونا چاہتے ہیں طلاق لینا چاہتے ہیں اللہ نے رکھا ہے آخری آپشن اگر تم جدا ہو جاؤ یا تَفَرَّقَ عَيُقْنِ اللَّهَ اللہ دونوں کو غنی کر دے گا ہو سکتا ہے کہ عورت کو اس سے بہتر شوہر مل جائے اور شوہر کو عورت کو طلاق دینے کے بعد اس سے بہتر بھی بھی مل جائے اللہ وہ سطحوں والے ہیں اللہ نے مختلف مزاج اور مختلف کفیتیں پیدا کی ہیں مرد کا مزاج اور تھا عورت کا الگ مزاج تھا آپس میں مزاج نہ ملا نہ بنی اب ہو سکتا ہے طلاق کے بعد عورت کو عورت کی مزاج والا شوہر مل جائے اور مرد کو مرد کی مزاج والی عورت مل جائے کل من ساتھی اللہ اپنی وہ ساتھوں کے ساتھ اللہ تو وہ ساتھوں والے ہیں نا اللہ دونوں کو غنی کر دیں گے آگے پھر ایک اور اہم ترین آیت بیان کی گئی ہے عدل پر عدل اور احسان کرنے کا حکم دیئے گیا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا کون قوامین اے ایمان والو قوامین کھڑے رہنے والے بن جاؤ بالقسط انصاف کے ساتھ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تمہیں شوہدہ للہ گواہ بن جانا اللہ کا فلو علا انفسکم اگر اچھے وہ انصاف کی گواہی تمہاری اپنی جانوں کے خلاف بھی کیوں نہ ہو اب الوالدین تمہارے والدین کے خلاف بھی انصاف کی گواہی جانتی ہو والدین کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا تمہیں اگر پتہ چل گیا ہے کہ انصاف والد کے ساتھ نہیں ہے تو تم نے والد کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تمہیں پتہ چل گیا کہ انصاف جو ہے قریبی رشتہ دار کے ساتھ نہیں ہے انصاف میرے دشمن کے ساتھ ہے تو تم نے انصاف کا ساتھ دینا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غنی جو ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں ہے لیکن اس غنی کے پاس طاقت ہے قوت ہے مال ہے مال کی لالچ میں آ کر تم نے غنی کا ساتھ نہیں دینا مال کے لالچ میں آ کر گواہی تم نے چینج نہیں کرنی یا یہ ہو سکتا ہے یا وہ فقیر ہے جس کے ساتھ انصاف نہیں ہے فقیر ہے فقیر پر ترس کھا کے بھی تم نے اس کا ساتھ نہیں دینا ہے کیونکہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہے اس کے ساتھ حق نہیں ہے تم نے حق کا ساتھ دینا ہے نہ امیر کی امارت تمہیں جو ہے لالچ میں مبتلا کرے نہ غریب کی غربت تمہیں اس ترس میں مبتلا کرے کہ تم حق کا ساتھ نہ دو تم نے حق کا ساتھ دینا ہے انصاف کا ساتھ دینا ہے اللہ کے لیے کھڑے رہنے والے بن جاؤ اللہ کے قواہ بن جاؤ اگر یہ کام تم کرو گے اللہ جانتا ہے نا فقیر کا فقر بھی اللہ دور کر دیں گے امیر کی امارت میں بھی اللہ اور زیادہ اضافہ کریں گے تم نے کیا کرنا ہے بلکہ آگے اگلے پارے میں اور آیت آ رہی ہے اسی طرح کی کہ تمہیں دشمن کی دشمنی بھی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف میں کرو انصاف کرنا ہے تم نے چاہے انصاف کا فیصلہ تمہارے دشمن کے خلاف جاتا ہے تمہارے دشمن کے حق میں جاتا ہے تمہارے اپنے کے خلاف جا رہا ہے تب بھی انصاف کرنا ہے اور آگے کہا یا ایواللہ دین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان لاؤ یعنی ایمان والو ایمان کے ساتھ قائم رہو ایمان والو اپنے ایمان کو مضبوط کرو ایمان والو دیکھو ایمان کہاں ہے تمہارا ہے نا اب ایمان پالو دیکھو ایمان کہاں ہے تمہارا تمہارے مسلمان لٹ رہے ہیں تمہاری ماں و بہنوں کی عزتیں کو لوٹا جا رہا ہے تم کہاں ہو کہاں ہے مسلمانوں کے حکمرانوں کہاں ہو تم کہاں کھوئے ہو کن کاموں میں پڑ گیا ہو تم کھیل کود میں تماشوں میں امارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے میں یہ کام نہیں تھے تمہارے تمہارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا تھا اللہ نے حکومتیں اختیار اختیار قوت قبضہ کنٹرول اور بڑی بڑی طاقتیں اور بڑا پیسہ بڑی فوجیں اللہ نے اس لئے نہیں دی تھی کہ تم دنیا کے بن جاؤ دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑ جاؤ اللہ نے اس لئے دی تھی کہ تم اللہ کے دین کو غالب کرو اللہ اکبر کی کلمے کو بلند کرو اور اللہ کے دین والوں کی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکو ایمانو اے ایمان والو ایمان لاؤ پکے مومن بن جاؤ آج ایمان نہیں ہے اس وجہ سے ہم ظلیر و رسوہ ہیں والکتاب اللہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو نازل کی گئی آگے یہ کہا گیا کہ جس مجلس میں اللہ رب العالمین کے دین کا مزاک اڑایا جا رہا ہو تو ایسی مجلس میں کبھی نہیں بیٹھنا تم نے اذا سمیعتم آیات اللہ یکفر بیعہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو یستحضہ بیعہ اللہ کی آیتوں کا مزاک اڑایا جا رہا ہو دین کا مزاک اڑایا جا رہا ہو دینداروں کا مزاک اڑایا جا رہا ہو پردے کا مزاک داڑھی کا مزاک جنت جہنم کا مزاک اڑایا جا رہا ہو ایسی مجلسوں اور محفلوں میں نہیں بیٹھنا تم نے حتی آیا خوضو اگر تم بیٹھو گے یہاں ان کو روکنا ہے تو روکو ان کو اگر نہیں روک سکتے پھر چھپ کر کے ان کی مجلسوں میں بیٹھے ہو تو پھر تم بھی انہی جیسے ہو انکم ازم مثلوں یہ انجام بیان کیا گیا اللہ کو دوخہ دیتے حالانکہ وہ خود دوخے میں ہیں جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں کاموں کو سالہ بہت سست کھڑے ہوتے ہیں نمازوں میں سست کھڑے ہوتے ہیں ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ یہ نمازوں میں سستی تو نہیں ہے یہ منافقوں کی علامت ہے منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے ہاں جو توبہ کر لیں اپنی اصلاح کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا ان شکر تم اگر تم شکر کرو تم ایمان لاؤ تم مومن بن جاؤ تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ تو اللہ دنیا میں تمہارے لئے امن پیدا کر دے گا اللہ رب العالمین سے دعا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت اطا کر دیں اللہ ہم سب کو مومن بنا دیں اللہ ہمارے حکمرانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں اللہ تمام حکمرانوں کو مسلمان حکمرانوں کو متحد و متفق ہو کر امت مسلمہ کی قیادت کرنے والا بنا دیں اور اللہ تمام مسلمانوں کو متفق و متحد ہو کر مسجد اقصہ کی فلسطینیوں کی حفاظت کرنے والا بنا دیں اللہ ان کی مدد کرنے والا بنا دیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین